اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہم کس طریقے سے ٹیوب روزز کو لگا سکتے ہیں وہ میں آج آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں خود بھی فاسٹ ٹائم ٹیوب روزز کو لگا رہی ہوں ٹیوب روزز یا جسے ہندی میں ریجنی گندہ بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت بلپ سے گروہ ہونے والے فلاورنگ پلانٹس ہیں اور ان کو بلپ سے بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ گروہ کر سکتے ہیں اور ان کے خوبصورت جو پھول ہوتے ہیں ان کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے گارڈن کو جب ہم گارڈن میں آتے ہیں تو گارڈن کو بہت زیادہ خوشبودار بنا دیتی ہے اور یہ جو ٹیوب روزز ہیں یہ میں نے آن لائن پرچیس کیے ہیں ایک سیلر تھے ان سے میں نے لیے ہیں اور دیکھنے میں تو کافی زیادہ ہیلدی لگ رہے ہیں میں خود فرس ٹائم گروہ کر رہی ہوں اور مجھے بہت زیادہ اس کی خوشی بھی ہے کہ میں اس کو گروہ کر رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ٹیوب روزز کو گروہ نہیں کیا تو یہ ملٹیپلائی بہت آسانی سے اپنے جو اس کے ٹیوبرز ہوتے ہیں یا بلپس ہوتے ہیں ان کے طرح یہ ملٹیپلائی بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں تو میں دو پوٹ کے اندر یہ لگاؤں گی یہ کل جو میرے پاس ہے وہ سات اس کے بلپ ہیں اور سات بلپ کو میں دو پوٹ کے اندر لگاؤں گی میرے پاس اس وقت پوٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے میں نرسری گئی تھی جس قسم کا پوٹ مجھے چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ بلپ میں نے گروہ کرنے ہے تو اس کے لیے کب تک پوٹ آ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ رمضان کے بعد عید گزرنے کے بعد ہم لوگ پوٹ وغیرہ لے کے آئیں گے تو میں اتنا زیادہ ویٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے جو ٹیوب روزز ہیں ان کے اندر سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اگر دو مہینے کے بعد یا دیر مہینے کے بعد میرے جو پوٹ اگر آئے نرسری پہ تو اس وقت تک کافی لیٹ ہو جائے گا اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ فروری مارچ میں گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے جو ٹیوبرز ہیں وہ اس کی جو پوٹ ہے اگر آپ پوٹ میں لگانا چاہتے ہیں یا آپ اس کو زمین میں گراؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں تب بھی یہ گراؤنڈ کے اندر موجود رہیں گے اور نیکسٹ یر یہ ہے جو دوبارہ سے سپراؤٹ کر جاتے ہیں سردیوں میں یہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ جیسا کہ ہمارے ہاں کی سردی ہے اس میں یہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے جب فروری مارچ آتی ہے تو پھر اگر یہ کسی پوٹ کے اندر لگے ہو یا گراؤنڈ میں تو یہ دوبارہ سے وہاں سے سپراؤٹ کر جاتے ہیں تو ابھی میں اس کے لیے جو سوائل میڈیم ہے جو سوائل میں نے اس کے لیے تیار کی ہے وہ بہت زیادہ نیوٹرنٹ سے بھری ہوئی سوائل ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی جو گروہت ہے وہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے فلاورنگ بھی کرنی ہے تو جو سوائل میڈیم میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے اس کے اندر پتوں کی خاد جو میری گارڈن سوائل ہے وہ اور ساتھ ساتھ کمپوزٹ کا مکسچر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو یہ دیکھئے مٹر کے جو چھلکیں ہیں یہ اب نظر آ رہے ہیں یہ فلی ڈی کمپوز نہیں ہے لیکن یہ اب تقریباً تیار ہونے کے نزدیک ہے کیونکہ مٹر کے چھلکیں تو بہت جلدی ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں کچھ پوٹ کو میں نے خالی کیا اس کے اندر جو میرے پاس تیار کمپوزٹ تھی وہ میں نے اس کے اندر یوز کی ہے انڈوں کی چھلکیں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ نے سوائل بنانی ہے وہ بہت زیادہ ویل ٹرین بھی بنانی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کافی ساری فٹلائزر بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھی گروت بھی ہو سکے اور ساتھ ساتھ یہ اچھی فلاورنگ بھی کر سکے تو میں یہ سوائل جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے پوٹ کے اندر پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کے لیے اگر کم گہرہ پوٹ ہو تب بھی چل جائے گا لیکن بہت زیادہ چوڑا پوٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو میرے پاس پوٹ تھے یہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ کون ٹائپ ہیں نیچے سے یہ تنگ ہیں اور ان کا ڈائیومیٹر اوپر سے کھلا ہے تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ تین سے چار پلانٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں میں اس کے اندر کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ سات بلپ ہیں تو میں چار اس کے اندر لگاؤں گی اور تین میں ایک اور میرے پاس پوٹ ہے اس کے اندر میں لگاؤں گی تو لگانے کا طریقہ سمپل سا ہے آپ دیکھئے کہ جہاں سے یہ آپ کے سپراؤٹ کر رہے ہیں یہ والا ایریا جو ہے یہ آپ نے اوپر رکھنا ہے اور یہ والا ایریا نیچے تو اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں سپراؤٹ کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے اور یہ اس کا نیچے والا ہے تو یہ جہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سوائل سے اوپر ہی رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے اور یہ نیچے والا ہے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور ایک میں جو ہے یہاں پہ بلک لگا دوں گے یہ دیکھیں اس کا بھی سپراؤٹ جہاں وہ یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ والا ایریا جو ہے وہ زمین کے اندر اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ یہ میں نے لگا دیا ہے اب جو تین اور میرے پاس بلپ ہیں وہ میں دوسرے پارٹ کے اندر بعد میں لگا دوں گی اب اس کو جو ہے وہ ہم پانی دے دیتے ہیں ایک دفعہ پانی بھر کے دینا ہے کیونکہ اس کی سوائل آپ نے دیکھی ہے فل ڈرائے ہے تو ایک دفعہ اس کو فل بھر کے پانی دے دیں اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نمی کم ہو گئی ہے اور سوائل جو ہے وہ ڈرائے ہونے لگی ہے تو پھر آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں میرا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا بیلنس نہیں ہو رہا اس کے ساتھ تو اس کو میں اس طرح کر کے پانی دیتی ہوں اور ایک دفعہ بھر کے پانی دے دیں تاکہ ڈرین آؤٹ نیچے سے ہو جائے اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی پاکٹس ہیں یا تھوڑی بہت جہاں پہ سوائل نیچے ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ اس کی سوائل کو دوبارہ سے فل اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں آپ اس کو فل دھوپ کے اندر کچھ ٹائم کیلئے رکھ سکتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ گرمی سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر آپ نے ایسے جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اس کو صبح کی دھوپ مل جائے اور باقی جو دوپ کی دھوپ ہے اس سے آپ نے اس کو تھوڑا شیڈ میں رکھنا ہے تو اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ آپ ٹیو بروزز کو گروہ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ میرے رزیل بھی بہت اچھا ہوگا ٹیو بروزز کو گروہ کرنے کا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کаменٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فرنٹ سب سب کی ویڈیو دیکھنے کا مہ السلام آپ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ